امی خیلیت سے ہو نا علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاں میں خیلیت سے ہوں بیٹی آج تم اتنی اداس کیوں لگ رہی ہو امی آج آفیس میں بہت کامتا آج میں بہت تھگئی ہوں بابی کہاں ہے وہ تو ہمیشہ سوئی ہی رہتی ہے میں جب بھی آفیس سے آتی ہوں تو بابی سوئی ہی رہتی ہے اور اگلاس پانی بھی نہ دیتی نہ ہی وقت میں خانہ دیتی نہ ہی میرے تو بڑا بستری لگائی ہے نہ ہی میں کیا پہنوں گی اور میرے سسرال کے لوگ بھی آ رہے ہیں دیکھیں گے تو سارا کام بکرا پڑا ہے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے اور کیا سوچیں گے امی تم گھر میں وہ ملائے ہو یا مارکن مارکن کہتی ہے کہ اپنا کپڑا اور امی کا کپڑا خود دویا خرو آخر کس بات کا گرور ہے کہ آپ نے تو اسے سر پہ چڑا رکھا ہے دیکھنا ایک دن بہت پچھتا آئے گی ابھی میں اس چڑل کی خبر لیتی ہوں وہ آپ نے آپ کو کیا سمجھ رکھی ہے جو میری بیٹی کو تقلیف پہنچاتی ہو ارے چڑا لیترہ کیا بات ہے امی بڑی آئی امی کی بچی تم کو میرے گھر میں بہو بنا کر لائی یا مارکن تو سب بھر حکومت کرنے آئی ہو ابھی تک سائمہ کے کپڑے کیوں نہیں تیار خانہ دیتی وقت پر کپڑے دھلتی ہے تمہیں معلوم نہیں سائمہ کے سسران کے لوگ آنے والے ہیں امی پورا دن میں کم میں لگی رہے گی تو خانہ کیسے بنائے گی ہاتھ کالے ہو جائیں گے نا ہاتھ کالے ہو جائیں گے نا برطن کیسے دھوئے گی ہاتھ گھس جائیں گے نا ایک ہفتہ پہنے میں نے دن سابون لائی تھی ابھی ایک ہفتہ بھی نہ ہوا سارے سابون ختم ہوا ہائی اللہ میں شابون اور کریم لالا گر تھک گئی کبھی ایک ہتم کبھی اوہ ہتم یہ جب سے گھر میں آئی ہے تو گھر کی ساری برکت ہی چلی گئی امی میں تو وقت پر کھانا بھی دیتی ہوں اور کپڑے بھی دھلتی ہوں رات کو دیر تک کم کرتی ہوں سائمہ کے وستت پہ کیا ہو گیا کہ وہ شکایت کر رہی ہے مہمان آنے کو کافی وقت ہے مہمان آنے سے پہلے میرا سارا کام ہو جائے گا انشاءاللہ زیادہ کام ہوگا تو آپ کو بھی ہاتھ بٹانا چاہیے میں کے لئے کتنا کام کروں گی اور بات رہ گئی سابون اور بات رہ گئی کریم کہ میں کے لئے تھوڑی نہ استعمال کرتی ہوں آپ اور آپ کی بیٹی بھی استعمال کرتی ہے تم کون ہوتی ہو میری بیٹی کے بارے میں کہنے والی ایک کھڑی کا تو سامان تو لائی نہیں ایک کھڑی کا تو سامان تو لائی نہیں ہم نے سمجھا آئے گی ہم سے ہر ہمارے گھر والوں سے جس نہ ہو سکا اتنا جیا اس سے زیادہ نہیں دے سکتے تو کیا لائی ہے اور کیا لائی گی ابھی ایک مہینے کے اندر تم نے سارا گھر کا سامان نہ لائی نہ دیکھنا میں تمہارا کیا حال کر دوں گی یعنی تو میرے بیٹے کو آج ہی گھر سے نکال دوں گی چند دھوپا کے ہاں سے ہی کچھ نہیں ہماری بہو اس گھر میں آئی ہے جب سے ساری گھر کی برکتی چلی گئی نہ کپڑے دھتی نہ وقت پر خانہ دیتی ایسا لگتا ہے کہ گھر میں بہو نہیں ہی مالکین بن کر سب بہو مت کرنے آئی ہے مات جی جب کسی کی بیٹی ہمارے گھر بہو بن کے آتی ہے تو ہم اسے نگرانی سمجھتے ہیں چھوٹی چھوٹی گلتی پر ہم اس کے خاندان والوں پر لانت ملامت کرنے لگتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تین میں قسم کھا کر فرمایا ہر او شخص مومن نہیں صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کون نے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا ان کی شرارتوں سے ان کا پڑوسی محفوظ نہ رہا اب آپ کچھ سوچئے کہ پڑوسی کے بارے میں اسی بڑی وعیدت ہو جو آپ کے قادر زورد بن چکا ہے اسے تقلیف دینا کتنا بڑا گناہ ہے اس لئے میری تماماں و بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھر میں بہو کو بیٹی کی بیٹی اس کی سے نہ مانے اور اس کے لئے محبت کے خزانے کھوڑ دیں اب آپ نے تو ہماری آب کھول دی اب تک تو ہم اندھیروں میں تھے ایک دوسرے پر طعمت کر رہا ایک دوسرے سے جلیل کر رہا ایک دوسرے سے لڑنا چکرنا یہ تو ہماری زندگی کا حصہ بن چکا تھا سنو اگر ساس اپنے بہو کو بیٹی کی درہ مانے اور بہو اپنے ساس کو ماں کی درہ مانے تو کوئی جھگڑا اور پسادی نہیں ہوگی بعد عورتیں اس لئے ناراض رہتی ہیں کہ ان کو وقت پر کھانا نہیں ملتا شریعت نے ساس کو ماں اور سسور کو باپ کا درجہ دیا ہے آجے بھائی بہو اے سمجھے کہ اگر اس بھوٹی عورت کی خدمت کروں گی تو اپنے خدا کو بھی راضی کروں گی کہ میں کہوں گی ساس بیٹی سمجھے اور بہو اپنی ماں سمجھے تو گھر میں کسی طرح کی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگی اور میری اس بات پر میری ماں بہنے اوال کریں گی اور اپنے گھر و خاندان کو لڑنے جھگڑے سے بچائیں گی اور ملتھل کر رہیں گی شکریہ آپ نے تو ہماری آنکھیں کھول دی ہماری آنکھیں کھول دی ہم سب اب سے ملجل کر رہیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ